راجدانی ڈلی کے اندرلوک علاقے میں شکروبار کو نماز ادا کر رہے نمازیوں کو پولیس کرمی کی اور سے مارنے کے چلتے کافی ہنگا ممچہ پورے دن یہ معاملہ چھایا رہا جائیں اور نمازیوں کو لات مارنے والے پولیس کرمی کو سسپینڈ کر دیا گیا تو وہیں اب اس معاملے میں راجنیتی گرماتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تیلنگانے کے گوش محل سے بی جی پی مدھائی ٹی راجہ سنگھ نے پرتی کریا دی ہے انہوں نے ایکس پر لکھا ہے کہ دیش بھر میں چھے لاکھ مزدیدوں کے باوجود سڑک جام کر کے نماز ادا کرنا کونسی سمجھداری ہے اس معاملے میں میرا پورا سمرتن ڈلی پولیس کے ساتھ ہے پولیس نے کچھ گلت نہیں کیا بتا دیں کہ یہ ٹی راجہ کا کوئی پہلا بیان نہیں ہے بلکہ ایسے مدھو پر وہ اپنی رائے رکھتے ہیں اور جو بھی بیان دیتے ہیں وہ سرکھیوں میں آ جاتا ہے جانکاری کے مطابق بیتے دن شکروعہ کا دن تھا اور اس دن جمعی کی نماز ہوتی ہے اس دن اس سمودائے کی کافی بھیڑ نماز ادا کرتی ہے اس دوران ڈلی کے اندر لوگ سے ایک ویڈیو وائرل ہوا جہاں مسجد میں بھیڑ ہونے کے کارن سڑک پر جمعی کی نماز چل رہی تھی اس بیچ ایک پولیس کرمی ابادرتا کرتا دکھائی تیا پولیس کرمی نماز پڑ رہے یوکوں کو لات مارتا ہے اس گھٹنا کا ویڈیو تیجی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگا پولیس کرمی کی نمازیوں کے ساتھ یہ بدرتا دیکھ کر وہاں کچھ لوگ بھڑک گئے اور انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا تو وہیں کچھ لوگ ویڈیو بناتے رہے موقع پر موجود لوگوں نے پولیس کرمیوں کو بھی گھیرا اس کے بعد ان لوگوں نے تھانے کا گھیراو کیا اور پولیس کرمی پر ایکشن لینے کی مانگ کی حالانکہ پولیس نے لوگوں کو سمجھا بجا کر سارا ماملہ شانت کر آیا اور لات مارنے والے پولیس کرمی کو سسپینٹ کر دیا گیا سنیے ویڈیو سامنے آئی تھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس ویڈیو میں جو پولیس کرمی دکھ رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اور جو پولیس پوسٹ انچارج تھے ان کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے ڈسپلینری ایکشن لیا جا رہا ہے سچویشن تھی وہ اب نورملائز ہو گئی ہے اور ہم لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ میسیج ہم نے سب کو پہنچایا ہے کہ جو علاقے کی قانون ویوستہ ہے اور جو علاقے کا لائن آرڈر ہے وہ مینٹین کرنا ہے اور اب کافی لوگ یہاں سے جا چکے ہیں ٹریفک بھی کھل چکا ہے اور سچویشن نورملائز ہو گئی ہے لوکل لوگوں کے ساتھ ہم مل کے یہ کام کر رہے ہیں ہاں ابھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے جتنی گیدرنگ تھی وہ اب کافی کم ہو گئی ہے اور جو ابھی بچے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے ابھی انڈر کنٹرول ہے تو وہیں اس میں راجنیتی بھی گرمانے لگی بی جے پی ویدائیک جو اکثر بھڑکاؤ بیان دینے کے لیے جانے جاتے ہیں تی راجہ سنگھ انہوں نے پولیس کی اور سے نمازی کو مارنے کا کام سہی بتایا انہوں نے کہا کہ دیج بھر میں چھے لاکھ مسجدوں کے باوجود سڑک جام کر کے نماز عطا کرنا کونسی سمجھداری ہے اس ماملے میں میرا پورا سمرتن دلی پولیس کے ساتھ ہے پولیس نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو مہیں اس ماملے کو لے کر دلی کانگرس ہکائی کا بھی بیان سامنے آیا انہوں نے اسے بہت شرمناک بتایا اور کہا کہ سڑک پر نماز عطا کرتے نمازیوں کو دلی پولیس کا جوان لات سے مار رہا ہے اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے بہرحال دیکھنا ہے کہ آگے اس متے میں اور کون کون سی خبریں سامنے آتی ہیں ابھی کے لیے فلال اتنا ہی خبروں میں بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے One India Hindi